بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور آج میں نے ایک پارسل منگوایا ہے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں دراز سے میں نے یہ آرڈر کیا تھا اور کیونکہ مجھے اپنے گھر کے پاس یہ آویلیبل نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ دراز سے منگوا لوں دراز پر دیکھا تو بہت ریزنیبل پرائس میں مجھے یہ مل رہا تھا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے یہ منگوایا کیا ہے یہ آپ کے لئے بہت ایک کارامت چیز ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں کیونکہ تمام جتنی بھی ہاؤس پائس ہیں ان کے لئے یہ ایک سپیشل چیز ہے خاص کر کے گرمیوں کے موسم کی جنہوں نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ لائک ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو چلیے اب ہم اس کو انبوکسنگ اس کی کرتے ہیں یہ بہت سبسکرائب چیز ہے اور میں نے یہ پہلے بہت دفعہ یوز کی ہے کنگز کی جو ہے یہ سرنج ہے یہ فیل ہوئی بھی سرنج ملتی ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی لیکن بہت سا لوگوں کو اس کا خواہدہ اور اس کی افادیت نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتی چلوں یہ لال بیگوں کے لیے بیسٹ ہوتی ہے چونٹیوں کے لیے بیسٹ ہوتی ہے میرے کچن میں اتنے لال بیگ کوکریجز ہوتے تھے اور چونٹیاں ہوتی تھی کہ میں اگر سوچ بورٹ کو ہاتھ لگاتی تھی تو اس کے اندر سے بہت سارے کوکریجز اور چونٹیاں نکلتی تھی یہ سرنج آپ کھولیں گے اور کھول کے اس کو یہاں سے آپ کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سرنج کو یا تو اسی طرح سے یوز کریں اس کے اندر میڈیسن جو ہے کوکریجز کے لیے وہ فل ہے ایک سرنج آپ کے کچن کے لیے بہت ہے میں نے دو مانگوا ہی ہے تاکہ گواشروم کے سنگ کے نیچے ٹینکی کے پیچھے اور جگہ جگہ لگا دوں گے یہ اتنا اتنا سا پیسٹ ہم نکالیں گے اور اس پیسٹ کو ہم دیوار پہ اس طرح ڈاٹ کی شکل میں اس طرح جگہ جگہ کیبنٹس کے اندر اور جو کیبنٹ میں وہ پیچ لگے ہوتے ہیں جہاں جوائنڈر ہوتا ہے وہاں جوائنڈر میں جہاں لال بیک اور چونٹی پنپتی ہے پیدا ہوتی ہے تو وہاں ہم اس کو لگا دیں گے لگانے کے بعد اس کو آپ دیکھے گا کہ دو سال تک آپ کے کچن میں لال بیک آئے گا ہی نہیں اچھا ایک طرح دوائی یوز کرتے ہیں جس سے لال بیک مر جاتے ہیں تو پوپیو اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈیز اٹھانی پڑتی ہیں تو ڈیڈ باڈیز اٹھانے والا جو گندہ باہم ہے اس کے ساتھ وہ بھی نہیں ہوگا لال بیک غائب ہو جائیں گے آپ کی کچن سے اور یقین جانئے کہ دو سال اگر نہیں تو ابھی ایک سال تو لازمی ہے کہ ایک سال تک آپ کو لال بیک اور چونٹی اپنے کچن میں نظر نہیں آئے تو یہ مینجر میں گوایا ہے یہ مجھے ملا ہے ایٹی فائی روپیز کا ایچ اور اس کی ڈلیبری چارجز میں نے پی کی ہے سکسٹی روپیز تو ایٹی فائی روپیز کا اگر ایک سرنج آپ کے کچن سے لال بیک ایک سال کے لئے غائب کر دے تو اس سے اچھی ہر کیا بات ہو سکتی ہے کیونکہ لال بیکوں کی مرے ہوئی جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں وہ اٹھانے اور جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کسی بھی کمپنی کی مل جائے میں کسی ایک کمپنی کو ریکمینڈ نہیں کر رہی کسی بھی کمپنی کی مل جائے یہ سرنجز تین چار کمپنیز کی آ رہی ہیں میں نے ساری ٹرائی کی ہیں ساری بہت اچھی ہیں اور بہت کرامد ہیں ہم لیڈیز کے لئے تو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا ملا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ این ٹرک کے ساتھ یا ایک چھوٹی سی اچھے سی ویلوگ کے ساتھ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ